سب کی خدمت میں سلام بچوں کو پیار اور بھائیوں کو بڑے عدب سے سلام میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی او کے معاملے میں میرے فاضل دوست جو مجھ سے پہلے آئے ہیں انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اپنی زندگی کے جو ان کے تجربات ہیں وہ عملی زندگی کے تجربات ہیں جس سے کہ انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ان کی کامیابی میں جو بڑی چیز سامنے نظر آتی ہے وہ محنت محنت اور محنت محنت کو سلام محنت کی عظمت کو سلام اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز محنت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی جن لوگوں نے محنت کی ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوپ آئے ہیں اور اس میں قائد عظم کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو بھی اپنی محنت ڈیڈیکیشن سے حاصل کیا جو کہ ہمارے لیے آج ایک آزادی کا راستہ ہے تو میں دونوں دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے سے کامیابی ہے یہ بہت ہی عظیم بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے دوسرے فاضل دوست کی زندگی میں حادثہ ہوا اور وہ حادثہ جو تھا ان کی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک سلسلہ بن گیا اور وہ سلسلہ انہوں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے ایک دو کام کیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹی ہی عمر میں اپنی زندگی میں وہ کام کیے اور زندگی کی دور میں شامل ہو گیا اور اس کے بعد یقیناً وہ آج ایک کامیاب تاجر ہیں یہاں پر سنت و تجارت کی بات ہوئی تو میں ذرا تھوڑی سی یہاں پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مرگی پہلے ہوتی ہے کہ انڈا پہلے ہوتا ہے گزارش یہ ہے کہ سنت و تجارت ایک گاڑی کے دو پئیے ہیں جب تک سنت و تجارت اکٹھے نہیں چلیں گے آپ کی زندگی نہیں چل سکتی حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنایا اور انہوں نے صادق اور امین کہلایا کیونکہ وہ پہلو جس کا ذکر بار بار میرے دوستوں نے امانت صداقت سچائی کی بات کی وہ یہاں پر لاغو ہوتی ہے لیکن دیکھے آج کے اس جدید دور میں جب آپ پرڈیوس نہیں کریں گے بنائیں گے نہیں تو بیچیں گے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی امپورٹنٹ تجارت ہے اتنی ہی امپورٹنٹ سنتکاری ہے you need to produce اور آپ سب کی زندگیوں میں یہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں جو کہ ہم نے نہیں کیا یہ علم ہی تو ہے جو آپ کو دنیا میں عالی کرتا ہے اور آپ کو وہ نولیجیبل ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں وہ نولیجیبل اکانومی کیا ہوتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو میں تو جھاڑو لگانے والا بندہ ہوں میرے پاس تو on ground realities ہیں میرے پاس تجربہ ہے لیکن علم کی کھڑکیاں تو آپ کی کھلی ہوئی ہیں تو جب ہم علم کو تجربے کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ ایک نولیجیبل اکانومی بن جاتی ہے اور ہم دور جدید کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی production کو بڑھانا چاہیے میں خاص طور سے اس لیے کہانتا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں وہ وقت نہیں دیکھا ہوگا میں آپ کو ساٹھ کی دہائی میں لے جاتا ہوں جبکہ سکسٹیز میں یہ ملک دنیا میں سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ جی ڈی پی حاصل کر رہا تھا اور اس وقت جپان انڈونیشیا ترکی وغیرہ بیچارے کہیں دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتے تھے اور کیا ہوا کہ میرے وطن عزیز کو نظر لگ گئی یقین کرو کھیت تھے کھلیانے تھی پانی تھا انڈسٹری تھی ایکسپورٹ تھے گھر بن رہے تھے بلڈنگیں بن رہی تھی ڈیم بن رہے تھے لیکن اگلے ہی دس بیس سالوں کے بعد پاکستان پیچھے رہنا شروع ہو گیا اور کرتے کرتے آج ہمارا دنیا کے انڈیکس میں ایک سو سنتالیس وہ نمبر ہے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کام کریں کوشش کر کے اوپر آ جائیں ایک سو بیس پہ سو پہ اسی پہ ساڑ پہ اور اچھے ملکوں میں ہم شامل ہو جائیں تو یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے ایسے حاصل ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ میرے دو بھائیوں نے کوشش کی میند کی اب میں بھی چونکہ اپنی کمپنی کا چیئرمن رہ چکا ہوں اور میری کمپنی میں ہزار آدمی کام کرتا تھا لیکن اصل بات تو یہ میں نے اپنے دوستوں کو بتائی کہ میں تو دس سال کا تھا جب پاکستان آیا تھا اب میں اکاسیو میں برس میں جا رہا ہوں اور میں نے تو دن رات کام کیا جھاڑو دیا ترونکہ لگایا باپ کی میز صاف کی سائیکل کے اوپر جا کے سامان لیا اس کو بنایا اور پھر بیچا اور وہ بنانے اور بیچنے میں بڑا ایک کٹھن مرلا ہے کٹھن مرلا کیا ہے کہ میں بیٹری بناتا تھا بیٹری بنانے کا نسخہ والد گرامی کو انیس سو چالیس میں کہیں مل گیا تو وہ انہوں نے پاس رکھ لیا انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان آئے تو پھر وہ ایک کتاب ہی تھی بس اس کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دکان مل گئی تھی اور ایک مکان مل گیا تھا اور زندگی شروع کر دی تو میں نے وہ کتابیں تو فروزپور میں ہی رہ گئیں اپنے والد کے ساتھ بطورے اسسسٹنٹ باپ بیٹا دونوں مزدور کام شروع کر دیا کیونکہ روٹی بھی کھیلانی تھی دو میرے چھوٹے اور بھائی تھے والدہ میری فوت ہو گئی تھی دادی تھی دو چاچے بھی تھے تو وہ پھر آہستہ آہستہ محنت کی اور وہ محنت جو تھی وہ رنگ لائی اور خداوند کریم نے میری کھوٹی ریڈی چلانی میری سیکل چلانی میرا ویگن چلانا میرا ٹرک چلانا راتوں کو وہ راو میٹریل وہ راو میٹریل سر جو کہ میں بزار سے پانچ ہزار کا لے کر آتا تھا تو اس کو پروسس کر کے ختم کرنا ہوتا تھا اگر میں اس کو ختم نہیں کرتا تو وہ بیکار ہو جاتا ہے لیکن جو میں نے دو مزدور رکھے تھے وہ تو پانچ بجے چھٹی کر جاتے تھے اور جاتے ہوئے وہ میٹریل میرے لیے چھوڑ جاتے تھے میں رات کے بارہ بجے تک اس کو بناتا تھا رات کو ایک بجے سوتا تھا صبح ساڑھے چھے بجے پھر سکول چلا جاتا تھا میرے انگلیوں سے بھائی صاحب پندرہ بیس سال تک خون ڈیلی بیسز پر رسطہ رہتا تھا اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی تاروں کو پکڑ کے ہم نیگٹیب پوسٹیب نیگٹیب پوسٹیب نیگٹیب پوسٹیب سیریز کا کنیکشن بناتے تھے تو اس سیریز کے کنیکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں ان کو کاویے سے سکھے میں جوڑتا تھا آباد میں وہ گن آگئی ہر چیز ٹیکنالوجی کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری انگلیوں سے وہ خون رسطہ تھا لیکن محنت رنگ لاتی ہے محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی آپ محنت کریں اور اس سچائی سے کریں سب دوست نے سچائی کا ذکر کیا بار بار چیز کو درانا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں لیکن یہ ہے کہ زندگی میں چند اصول ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی پاسداری اگر کرتے رہیں تو پھر عظمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اللہ نے کرم کیا کہ انیس سو پچاس میں میں لاہور شہر دہ پنجابی کہنا بڑا امیر ترین بندہ بن گئے چھے تین سالوں میں بیٹری بنا لی سر اور وہ بیٹری جو تھی وہ گاڑیوں میں موٹر سیکلوں میں لگتی تھی تو منوپلی آئیٹم ہوکی جب آپ منوپلیسٹک پوزیشن میں ہوتے ہیں نا یہاں پر منوپلیسٹک پوزیشن سمجھتے ہیں وہ چیز جو کوئی اور نہیں کر سکتا کہ جی یہ پلوان اور انہیں جی اس ساریں اٹھائی جان دے ہیں وہ منوپلی ہو جان دی ہیں یہاں پر ایک ڈنڈا پائپ لگا دے اور اس کے اوپر جو گزر جاتا ہے دوسرا نیچے گر جاتا ہے تیسرا نیچے گر جاتا ہے چوتھا نیچے گر جاتا ہے تو وہ ایک قسم کی آپ کی ایکسپرٹیز ہو جاتی ہے تو ایک ایکسپرٹیز ہو گئی کہ پاکستان میں ہم نے یہ بیٹری بنانی شروع کر دی اور پھر وہ یہ تھا کہ اس میں ہم اپنی مرضی کے دام لیتے تھے اور اپنی مرضی کا کام کرتے تھے لیکن وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی کیونکہ پاکستان بھی جلدی سے ترقی کر رہا تھا تو میں نے اس کے بعد کیا کیا جلدی جلدی مختصر کرتا ہوں کہ انیس سو پچاس میں انیس سو چوون میں میں نے وزارت دفاع کا پہلا آرڈر تیس سو بیٹریوں کا لیا جب تیس سو بیٹریوں کو آرڈر لیا تو انگلینڈ کے ایکسائیڈ اور لوکس بیٹری کے گھروں میں صفے ماتب بچ گئی انہوں نے کہا کہ this highly technological product can never be produced in پاکستان because they do not have the technology but they never knew that رحمت اللہ جوید and محمد اقبال was working day and night for پاکستان ہم نے اپنی زندگیوں کو بحال کیا میں konvenٹ جیزز میری میں پڑھتا تھا پندرہ گاڑیاں تھی اس وقت انیس سو سنتالیس میں یہاں آکے تو میں پیزل سکول جاتا تھا یہاں تو میں قلعہ گجر سنگھ میں دو آنے کا سکول تھا وہ قلعہ گجر سنگھ کا شاید میرے کچھ دوستوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر ابھی بھی اس کی building گرنے والی ہے تو میں دو ایک سال ڈیڑھ سال تو نہیں گیا زائع ہو گئے نیچرلی لیکن اس کے بعد پھر وہ تعلیم جاری کی اور آپ کو ہرانی ہوگی کہ مجھے انیس سو چھپنجہ میں میٹرک کرنا تھا تو والد برمار ہوگا میں نے انیس سو ستونجہ میں کیا تھا کون پیدا ہوا تھا انیس سو چھپنجہ میں یہاں پر anybody انیس سو ستونجہ میں میٹرک میں نے کر لیا تھا انیس سو ایک سٹھ میں میں فارو ہو گیا کالج سے ڈیال سنگ کالج میں ہی چلا گیا تو پھر وہ میں نے اس کے بعد ٹینک کی بیٹری بنائی ٹینک کیریئر کی بیٹری بنائی سب مرین کی بیٹری بنائی لوکوموٹف کی بیٹری بنائی ہیلیکاپٹر کی بیٹری بنائی اور چار ملکوں میں ایکسپورٹ کی پاکستان کی پہلی بیٹری سعودی ارابیہ ایران اراک اور کوئیت یہ چار ملک اس وقت ایکسپورٹ کرنا ایک نممکن سی بات تھی تو یہ سب محنت محنت اور محنت کے نتیجے ہیں پھر بھٹو صاحب کو پتہ لگا کہ یہ رحمت اللہ جو ہے تو بہت امیر ہو گیا ہے ہزار بندہ اس کے پاس ہو گیا تو اس وقت کی گورنمنٹ نے مجھے اس وقت دو سو کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا اس وقت جب انہوں نے نیشنلائزیشن کی اور وکٹمائزیشن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کی زندگی میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں اب دیکھیں کہ پاکستان اس دور کے بعد ترقی کے وہ زینے نہیں چڑھ سکا وہ ترقی کی منزلیں حاصل نہیں کر سکا اور اگر آج ہم ترقی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے وسائل اب دیکھئے کتنے کم ہے یہ میرے پاس میرے جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہیں بینکوں میں پیسہ نہیں ہے ٹیکنالوجی آپ کو نہیں ملتی انجنئرز آپ کے ملکوں میں نہیں آتے وہ گھر سے چلتے ہیں تو ان کی وہ بیوی کو کہتا ہے میں پاکستان جا رہی ہے وہ کہتی ہے تو نوکری چھڑ دے پاکستان نہیں جانا کیوں پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک دہشتگرد ملک ہے وہ دہشتگردی ظاہر ہے کہ وہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا لیکن امریکہ نے پھر جو ہمارے ساتھ کیا وہ ایک الادہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو بنانا ہے اب پاکستان کو کون بنائے گا میں اور یہ جو ہم نے کرنا تھا ہم نے کر دیا اب کون کرے گا اب آپ پاکستان ہیں آپ پاکستان ہیں آپ نے پاکستان کو سمارنا ہے آپ نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے آپ نے نیکی کرنی ہے آپ نے خودداری کرنی ہے اور آپ نے سچ بولنا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو میرے دوست کہے گئے ہیں جب تک آپ اپنے ملک کے ساتھ سچائی نہیں کریں گے وفاداری نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا آپ وہی کشکول لے کے پھرتے رہیں گے مجھے بتایا سب ایک زبان ہو کے کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہے اسی طرح پاکستان رہے پھر تو اس کے لیے آپ کو میند کرنی ہوگی ہر آدمی کو پی بیک کرنا ہوگا آج آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں آج ایک پاکستان آپ کا وطن ہے اگر آپ ہندوستان میں ہوتے میری طرح تو آپ کو پتا ہوتا کہ آزادی کی قیمت کیا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے میں گاڑی پر آ رہا تھا اور اتنا ٹکڑا بیس میل کا میں نے جب پار کیا تو ہزاروں لوگ مر چکے تھے وہ نیزیوں سے مال رہتے تلواروں سے مال رہتے ٹرین میں آگ لگ رہی تھی اور مجھے آزادی کی قیمت کا پتہ ہے کہ میں آکے یہاں دو دن بھوکا بھی رہا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے آکے جھاڑت روکا بھی لگایا لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ مجھے کوئی آدمی باہر سے آ جاتا تھا تو سات سیکٹریوں سے نہیں گزر سکتا تھا وہ مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا سات روز تک وہ بچارہ انتظار کر کے چلا جاتا تھا کیونکہ میرے پاس یہ نہیں کہ میں کوئی مغرور ہو گیا تھا کوئی بڑا آدمی ہو گیا تھا وہ میری ریکوارمنٹ اتنی ہو گئی تھی کہ وہ مجھے کام کرنا پڑتا تھا تو اب آپ کو پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا اب آپ کو پاکستان کے لیے سچائی کرنی ہوگی میں تو یہی کہتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرہیس ہے ساکی اور وہ کون سے ستارے ہیں وہ آپ ہی ستارے ہیں اور جو ذرا جہاں ہے وہی آفتاب ہے آپ سب مل جائیں یقین کیجئے تو کہکشام بن جائے گا پاکستان کو کہکشام بنا دیں دنیا میں اس کو ایک مقام دلوا دے اور وہ مقام صرف آپ لوگ دلوا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں چونکہ میں سی او ٹاک کو وہاں نہیں لے جارہا جہاں پر میرے دوستوں نے لے گئے ہیں انہوں نے آپ کو رموزے کاروبار بتائے ہیں میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کاروبار کی بات ہو چکی کاروبار کیسے چلانا ہے اس کی بات ہو چکی یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں اب تو ہمیں آگے جانا ہے اور آگے کیسے جانا ہے اس کے لیے صرف میری یہی گزارش ہے کہ جو کام بھی کرے سچائی سے کرے لگن سے کرے سب کو ساتھ لے کر چلیں سب کو ساتھ لے کر چلیں ایک بات میں ابھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں ازادی کی قیمت کے مطلق میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں یوم ازادی کے دن گھر سے نکلا تو ایک بوٹ پالش شوالا بوٹ پالش کر رہا تھا اور اس نے ایک بورڈ لکھ کر لگایا ہوا تھا آج جشن ازادی کی خوشی میں میں بوٹ پالش فری کروں گا آپ اس سے اندادہ لگائیے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے what is the message the message is that i am the best i can do to pay back my ازادی is the بوٹ پالش that i can do it تو ہمیں ہر ایک کو اپنی ازادی کی قیمت ادا کرنی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پروفیسر صاحب آئیں گے تو آسمان سے فرشتے آئیں گے حکومت آئے گی فلاں آئے گا کبھی یہ بھی تو کر کے دیکھیں کہ جو میرے حصے کا کام ہے میں وہ کرتا رہوں دنیا آپ کے ساتھ چل پڑے گی اگر آپ نہیں کریں گے تو بیٹھے رہیں گے انتظار کریں گے کیا آسمان گرے گا تب کریں گے بوٹو صاحب جو کرنا تھا وہ کر گئے امران صاحب جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے آپ کو اپنے حصے کی responsibility پوری کر دیئے وہ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں لیڈرشپ آپ سب ہی ہارا آپ بندہ کہنے ہیں میں لیڈر رہا ہوں ایتھا تھا دو سہلیاں ہوں جڑی زیادہ بہت ہی تکڑی اندھی ہو دی ہارے گال مان رہے ہوندہ ہے مان رہے ہوندہ ہے کہ نہیں مان رہے ہوندہ ہے دو اندھی ہیں چپ کرنی تینکی پتا ہے گا سمجھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز کی قیمت ادا کرنی ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں نا چپ کرنی تینکی پتا ہے تو you have to prove that that you are capable of saying that you must prove that کہ وہ تم کر سکتے ہو میں نے رات ایک ویڈیو دیکھی responsibility of leadership میں ایک بتخ آکے سڑک کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے شتر مرگ اور وہ شتر مرگ آکے سنٹر میں کھڑی ہو گئی پیچھے ساری گاڑیاں کھڑی ہو گئی میرے پاس ہے اس وقت اور وہ چھوٹے شتر مرگ گزر رہے گزر رہے گزر گئے جب وہ آخری شتر مرگ بچہ گزرا تو وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئے that is call leadership آپ جب آپ کو responsibility دے ہی جائے تو آپ محلے کی آپ school کی آپ college کی آپ class کی آپ business کی آپ factory کی اپنی responsibility کو پورا کریں جب تک آپ director works پورا کام نہیں کرے گا کام نہیں چلے گا director account کام نہیں کرے گا کام نہیں چلے گا جو managing director director بیٹھا ہے اگر اس میں leadership qualities نہیں ہیں اس میں teamwork کا نہیں ہے اس کو way forward نہیں آتا اس کو sales نہیں آتی اس کو promotion نہیں آتا he can never do it you have to be leader and prove it تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے اور کہیں کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے میں بہت باتیں تو بہت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے جلدی پہلے ختم کروں لیکن بہارہ وہ ابھی ابھی میں موبائل سے کھیل رہا تھا تو وہ ابھی ایک میرے پاس ہے وہ ایک عورت ہے وہ ویلنے نالنا خامن نو کٹ دی پیئے جو دو بیکھو وٹس اپ تو دیکھیں لفظوں میں اور تلوار میں ورڈ سوڈ اور ورڈ سوڈ اور ورڈ ایس ڈیویو آر ڈی ڈیویو آر ڈی ایس سیمیلر فائی ورڈ اور دونوں بھی بڑے خطرناک ہیں تلوار کو وقت پہ چلائیں تو وہ اپنا کام کرتی ہے اور بے وقت چلا دیں اگر ایک آپ پیار سے کہتے ہیں پائی جان تو اڈا کی آل چالے تو اخلا بندہ پھوش ہو جاتا ہے دوسرے ہاں آپ کو کہیں اگر اے یہ آل ہے تیرا دیت ریلی مینی سو ہمیں ہر چیز میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک نعمت خداوندی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں اپنے ٹیچرز کی عزت کریں اپنے والدین کی عزت کریں اور جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو مشاورت کریں قائد اعظم نے انیس سو سنتالیس میں اپنے پہلے خطبے میں پشاور میں پشاور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نوجوان طالب علم بڑے زبردست قسم کے ڈینمک بچے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنی چلاکیاں اور استادیوں کو نہ دیکھیں آپ ان لوگوں کے تجربے کو دیکھیں اپنے والدین کے تجربے کو دیکھیں اپنے ٹیچرز کے تجربے کو دیکھیں وہ پانچ سال جو آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کر کے ضائع کریں گے ان پانچ سالوں کو بچانے کے لیے اگر ان سے مشاورت کرتے تو آپ پانچ سال آگے چلے جائیں گے ورنہ پھر وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں سو اٹس کنسلٹیشن ہم پاکستان میں آئی ایم این ڈی ٹاپ آف ڈی لیڈرشپ آف پاکستان آئی ایم ٹاکنگ آئی ایم ٹاکنگ اس موبائل میں آپ کسی منسٹر کا نام لے میں اس کو رات کو کہتا ہوں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو رزاق دود کو کہتا ہوں شفقت محمود کو کہتا ہوں حماد کو کہتا ہوں سب کو کہتا ہوں آپ کو ہر حالت میں مشاورت کرنی ہوگی ہم نے سنت و تجارت کے بڑے بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم نے چیمبریں بنائی ہم نے فیڈریشنیں بنائی ہم لوگ حکومت سے کہتے ہیں کہ جناب آپ جو سنتی اور تجارتی پولیسیاں ہیں وہ ون سائیڈڈ ہوتی ہیں یہ حکومت آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو بے شمار مشکلات کا سامنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے وعدے وحید کیے ہیں ان کی طرف وہ قدم اٹھائیں تاکہ کوئی وعدہ پورا ہو اگر یہ وعدے دو چار چھ مہینے میں اور پورے نہ ہوئے تو سنتکاری میں لوگ اپنا حوصلہ چھوڑ رہے ہیں تجارت میں اپنا حوصلہ چھوڑ رہے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں حوصلہ چھوڑ رہے ہیں تو وہ حوصلہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ مائنس پہ آ جاتے ہیں زیرو پہ آ جاتے ہیں اور اگر آپ نے حوصلہ کو برقرار رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جلدی فیصلے کریں حکومت کو میسج دیں آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں آپ لوگ کہیں بھی جائیں اپنے بدرگوں سے بات کریں تو ان سے کہیے کہ جناب اس پاکستان کو درست کرنے کے لیے جو آپ کی اچھی پالیسی ہے ان کو جلدی جلدی لاغو کریں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل کہ یہ لوگ کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے یہ کامیابی شو کرتے ہیں چھے مینے کے بعد کہ ہم نے یہ کام کر دیا کیا شو کیا میں نے قطر سے چار بلین لے لیا کسی کو نہیں بتائیں گے اقدام آتا ہے جی سعودی ریبیا کا پرنس آ گیا وہ ہمیں اتنے پیسے دے گیا بھئی اس میں مشاورت کی بھی بڑی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں اس کو مل جل کر کرنا ہوگا اگر ہم ایک دوسرے سے شیئر نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے تو یہ وہ باتیں تھی جو کہ میرے دوستوں نے کی میرے بھائیوں نے کی اور انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابیوں کے وہ راستے جو انہوں نے حصل کیے وہ ان کی ایک بڑی زبردست پریزنٹیشن تھی اور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں آپ سب کو بھی بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ اس خوشک مضمون کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک جو اکانومی کے اور کامرس کے اور تجارت کے اور سنتکاری کے اور یہ مضمون ہوتے ہیں اس پہ تقریباً بچوں کی تعداد بہت کمتی ہوتی ہے آج بھی بہت کمتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب مبارک بات کے مستق ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے تینوں بندیوں کی بک بک جو تھی وہ سنی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت کامیاب کرے آپ کی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کی کامیابی ہے آپ کی کامیابی آپ کے خاندان کی کامیابی ہے آپ کی کامیابی آپ کے محلے کی کامیابی ہے کیونکہ والدین نے بڑی امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ یہ بچی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں گی تو اگر یہاں نہیں کریں گی تو یہاں اگلے گھر چلے جائیں گی تو وہاں بھی انہی ذمہ داریوں سے آیادہ ہوگا اور آپ کو یہ کرنا ہوگا دیکھئے میں ایک رات ایک دیکھ سن رہا تھا گو کہ وہ شاید غلط بات ہے ایک بندہ تھا جس کی کہ شاید ستونجہ لاکھ روپے تنہا تھی مہینے کی وہ ڈاکٹر پچھلے تین مہینے ہوئے پاکستان آ گیا کسی نے اس کا پرسو کیا کہ یار پاکستان آ جاؤ تو وہ یہاں آیا تو اس کو دس لاکھ روپے تنہا پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور وہ بیروکریسی کے ساتھ اس کا ڈیفرنس آف اپینین ہو گیا وہ ڈیفرنس آف اپینین کی وجہ سے اس بچارے پر نیب تک کے کیسز بنا دیئے اور وہ ہاتھوں کو زمین پہ ہاتھ لگا کہ اس نے کہا کہ میرے باپ کی توبہ میں پاکستان کبھی واپس آیا تو وہ لوگ جو دنیا میں جا کے کامیاب ہوتے ہیں پاکستانی وہ پاکستان میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے اس کو ہمیں بدلنا ہوگا اور وہ ہر کام اب آپ کو کرنا ہے ہم تو اپنا کام کر چکے تینکیو بیری مچ سامنے سامنے